بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین آپ کے سامنے اہم خبریں والے رکھتا ہوں سپریم کورٹ الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پر شہباز شریف مریم نواز اسحاق دارو پرویز اشرف کے حلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہے اتضاد حسن تو کہہ رہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروانے کا وقت گزر چکا ہے حکومت ہر حربہ استعمال کر کے ذاتی خیال ہے کہ بجائے اسے طلب کرنے انہوں نے کیا کیا عید کی تاتیلات کے دوران عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاری کرنی شروع اور اقامات جہاں سے آتے ہیں وہی سے آئے عمل درامت لیکن پنجاب پولیس کرے گی اور یہ گرفتاری ایک ایسے کیس کی بنیاد پر جس کا اندراج ایک انتہائی غیر معروف علاقے میں خفیہ طور پر ذراندازہ کریں ایف آئی آر ہوئی ہے میں حیران ہوں ان کی بدہ سوچ پر اس وقت کہ یہ کر کے ہیں اور یہ بات جنید اسلم نے بھی ویسے کنفرم کر دی ہے مجھے پتا چل گئی تھی یہ بات سردار تنویر علیہ السلام دو سال کے لیے نائل ہوئے اس پر تحریری فیصلہ مکمل جاری ہوئے دفاعی منسٹر خواجہ آصف دھمکی دے رہا ہے کہ ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر جا کے سٹرائک کریں گے اچھا آپ غور کریں مسلم ممالک میں امن کی آمد ہے آپ اندازہ کریں جہاں جہاں دیکھ لیں سعودی عرب شام کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہیں شام کا وزیر خارجہ سعودی عرب کا دوزار گیارہ کے بعد پہلا دورہ کرنے جا رہے ہیں یورپ میں سارا مسئلہ خراب ہے امریکہ میں مسئلہ خراب ہے ہمارا امن یہ کیا وردات کے ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن بھارت کے دارالحکومت نیو دیلی میں اس وقت فیٹ اف کا ایک اجلاس جا رہی ہے اور اس وقت بھارت پر پوری دنیا کی نگائیں جمعی معیشت ترقی کی رفتار اس وقت دنیا میں تیز تر ہے مستقبل قریب میں انڈیا معاشی مرکز بننے جا رہا ہے ان کا دارالحکومت اور ہمارا دارالحک اسلام آباد اس وقت بھی جلاس جاری ہے کہ آئین کو پامال کیسے کرنا ہے عمران خان کو روکنا کیسے ہے انتخابات کیسے ملتوی کروانے ہیں عمران خان کو کیسے گرفتار کرنا ہے یہ بھرے گھر میں آگ لگی آگ بجانے والے جو آئے ان سے پوچھ رہے ہیں تم کھڑکی کے راستے آئے ہوئے دروازے کے راستے تمہیں تو گھنٹی بجا کے آنا چاہیے یہ وردات ہو رہی ہے عدلیہ کے حالات آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے ججز کو انہوں نے بلکل دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے اور یقین کریں ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے اپنے ادارے کے دفاع کے لیے اب ان کا رد عمل آئے گا بس دعا کریں سپریم کورٹ تگڑی ہو جائے بس چیف جسٹس نے کہا عدالت آئین کی محافظ ہے انصاف کرنے کے لیے باختیار ہے اور تمام ادارے پاباند ہیں اب اپنا حکم منوائیں بھی نہ جناب سپریم کورٹ تیرہ اپریل کو جو دیکھیں بینچے نمبر ایک منع آٹھ ججز شامل ہوئے اچھا اب یہ پوچھیں کہ باقی ساتھ کیوں نہیں کی ہے ایسا نہیں کہ باقی ججز صاحبان کو کیسز نہیں دے جاتے مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو ججز صاحبان ہیں حکومت کے خلاف کیسز میں خود ہی بینچ سے علاق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ایک نوٹ لکھر پورا افسانہ لکھر وہ دہائی دیتے ہیں قصیدے رونا شروع کر دیتے ہیں یہ قوم کی سپریم کورٹ آخری مرکز ہے خدا نہ خواستہ انہوں نے گرا دی سپریم کورٹ ابھی پھر اس ملک کو قوم کو بچا نہیں سکتے یہ قانون ہے آپ کا ختم اس کے بعد ختم شد نکتہ لگا دیا گیا اگر اکتوبر تک الیکشن چلا گیا تو یہ مردم شماری کرائیں گے نیا حل کا بندیا کرائیں گے اور دوزار پچیستہ کلیکشن کو کھینچ کے لے کے جائیں گے پہلے چیف اپنی عدالتوں میں صدر آپ کو پتا ہے ان کی اپنے ہیں چیف ان کے اپنے ہیں حکومتیں ان کی اپنی ہیں ایک سال میں آپ دیکھ لیں جب یہ آئے ہیں تو پیٹرول کا کیا حل ہوا اٹے کا کیا حل ایک سال اور یہ رہے تو بس اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لیں عمران خان کیا وکیل عزر صدیقی صاحب سے رات میری بات ہوئی دو بجے صبح دیکھا سہری کے ڈم کے گھر پر پٹرول بم گولیاں چلائیں گے اور یہ حکومتیں ایسے نہیں چاہیے انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ بندر کے حد شہباز شریف کے حد بندوق پکڑا دی انہوں نے عمران خان کے سیکیورٹی ہیڈ اور معروف بزنس میں نہ بڑھا ہے افتخار حسول گھومن وہ بھی اغوا چن چن کر یہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کرتے رہے کسی کو اغوا کسی پر کیسز کسی پر ورد آتے ہیں دیکھیں لیکن ایک بندہ بھی ایسا ہو جو ٹوٹا ہو ان کا ٹوٹنا اور ہے جو ان کے ذہن میں عدالت جوابی وار پاناما بینچ کا کاریر جسٹس اجاز افضل نے ریٹائر جو ہے والیم ٹین کیا تھا یہ سوال پوچھ لیا شریف خان گاند کا کاروبار دنیا کے کن کن ممالک میں پھیلا ہوئے یہ تمام ان کشافات اس والیم ٹین میں پہلے سے موجود ہیں سیسلین مافیا کا جو مشہور زمانہ آصف خوصہ صاحب نے دیا آپ کو پتا ہے اسی بنیاد پر اپنے مختصر فیصلے میں نواز شیف کو ناہل قرار دیا جبکہ دیگر ججز نے پھر جی ایٹی بنانے کی سفارش کی تھی اچھا یہ جو جسٹس اجاز افضل ہیں ان کی انٹریوی کی ٹائمنگ بڑی زبردستہ مجھے پکا شکین ہے اور دعا ہے آصف سعید خوصہ کا ساکم نصار کا آزمت سعید کا ان سب کے انٹریویز چلیں با خدا کیونکہ ایک طرف قاضی فائزہ کے کارنامے دیکھیں نا واتس ایپ پہ خبر پڑتا ہے وہ سو موٹو لیتا ہے عدالت سپریم کورٹ کا لدم کر دی حافظ قرآن کیس میں سو موٹو کیس کرتا ہے سپریم کورٹ نے کال لدم کیا جوڈیشن کونسل کی کروائی پر جھوٹ بولتا ہے چیف جسٹس نے ریکارڈنگ پبلک کر دی وہ سڑک پر جاتے ہوئے کالے شیشے والی گاڑی دیکھ کر مجھے یادوں سے تھانے میں نربان کروا دی اس کے علاوہ چلنے والے صدر اور وزیراعظم کو خط لکھ لکھے میڈیا میں بھیج دیتے ہیں انڈر سے وہ جو اسٹو ٹائپ صحافیوں سے اسیمبلی میں جا کر سیاسی لیڈران کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھنا سپریم کورٹ کی جب زلالت کی جا رہی تھی وہ ان کے سامنے یہ مسکنڈک کی ایک پوری لسٹ ہے یہ جسٹس بندیال صاحب جتنی برداشت کرتے ہیں ان کی بکواس یہ ہے اس کا ایک تھوڑی سی نہیں کر سکے فوات چودری نے ایک ٹویٹ کی تھی صرف اس کی بیگم نے سپریم کورٹ میں پھر پینچن ڈال دی کہ فوات کے ایک آکاؤنٹ پر پابندی لگائیں یہ بات کرتے ہیں یہ چیف جسٹس بانگی ملکی طبعی ہے یہ قاضی گینگ جو ہے یہ افتخار چودری صاحب کے چرنوں سے جو پھوٹے ہوئے چشمیں اس نظام کے بدبودار پانی کے حصہ ہیں ستمبر تک اگر یہ کھینچ گیا کام تو پھر یقین کریں میرے حال میں ملجز پہلے بھی کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعونہ پڑھ لیں ان ججز کے ٹوٹ ہیں سارے یہ مطی اللہ اسدتور حسنات قیوم صدیقی بیار آئی یہ سارے افتخار چودری ان کیوں دھنڈا لگا ہوا پا ہوئے خلیل رمدے صاحب بینچ میں اپنے ساتھ ارخنا چاہتے تھے ایک سال کی توسید ہے کہ ارہاک جج بنا کر ہاؤس آف شریف کی خدمات جاری رکھی یہ رمدے کا بھائی نون لی کا ایم این اے دوزہ اٹھارہ میں عبدالقیوم صدیقی جو تھا یہ افتخار چودری کہ سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا آج بھی اسی گینگ کا اٹھا اٹھا ہے میں عزت کرتا ہوں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے اب جو میں بات کرنے لگوں اپنے کانوں سے نہیں دماغ اور دل سے سننی ہے تاریخ میں تین ہفتے بلکہ چار کر لیں پانچ سے دس سال پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہے طبیعت صبر اور برداشت آپ نے نہیں چھوڑنا گیارہ مہینے آپ نے برداشت کی حکومت پیٹرول سے لے کر آپ کی زندگی تباہ و برباد ہوئی آئیے نا یہ اس وقت انجام کی طرف جار میں برداشت کرنا ہے چار ہفتے سے یہ آپ کی نسلوں کا مستقبل ہے یہ حرام کی کمائی کی دولت بچانے کے لیے اپنی اس وقت شریف زرداری خاندان کبھی زندگی میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے سوال نہیں وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اور سب سے بڑی کوشش ان کی یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو انہوں نے پورے نظام کو حصوں میں تقسیم کر دی بڑا خطرناک معاملہ زرداری گروپ شہواز گروپ باجوا گروپ امریکی گروپ اور ایک محب وطن گروپ یہ ان کے گروپ بان چکے ہیں یہ میرا وی لاغ بڑا ہے امپورٹنٹ بڑا ہے اور اس میں پیغام بھی ہے بڑا ہے دیکھیں آپ لوگ کانوں سے سنتے ہیں اس زفر کوشش کریں اسے دماغ میں بھی بٹھائیں دل پہ لے کے جائیں یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں خبر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین چار اور دو بڑے اہم لوگوں سے میری گفتگو ہوئی اور تین ہفتے ایک نے کہا دوسرے نے چار کا یہ دیکھیں اس میں پانچ سے دس سالہ مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اس وقت جتنے بھی لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے میں نے پہلے کہا ہے احتیاط کا سبر کا اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا یہ جو وردات کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستانی اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف ڈینیل سیتھ مرکی کی کتاب میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں وہ ایک پہلو ہے وہ دوہزار تیرہ کا ایک پہلو ہے ٹھیک ہے دوہزار تیرہ میں وہ کتاب لکھی گی اس کے بعد آپ یقین ہیں کہ درجن کے قریب بڑی پبلیکیشنز ہیں پورے پورے جرائد ہیں اس پہ رہی سرچ ہے پوری پوری کہ ایک تین مقاصد پہ کام غیر ملکی طاقتوں کا پاکستان پہ تین مقاصد پوائنٹ پاکستان کو چین سے دور کرنا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لینا اور تیسرا انہوں نے عوام اور فوج کے درمیان اتنی دوری ڈالنا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روہ دار نو یہ میں نے بڑی اہم بات کی ہے پاکستان کی دیکھیں چھ سات لاکھ کی فوج درہو اور سے دیکھیں اس میں کون لوگ ہیں کوئی آپ کی گلی کا حفیظ ہے کوئی امجدہ جو آپ کے ساتھ سکول پڑھتا رہا کوئی راشد ہوگا جو آپ کے ساتھ پتنگیں اڑاتا رہا کوئی سابر ہوگا جو آپ کے ساتھ ٹویشن پہ جاتا رہا کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہوگا کوئی آپ کے رشتہ دار ہوں گے کوئی کزن ہوگا کوئی چاچا ماما کوئی جاننے والا کوئی دوست میرے ساتھ بھی تقریباً سارے پڑھنے والے اسی طرح اچھے عدوں پر برگیڈیر لیبل تک پہنچے ہوئے ساٹھ فیصد دوست سارے اچھے عدوں پر یہ بات غلط نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بھی اس طرح کئی نہ کئی ضرور جاننے والے ہیں لیکن یہ حالات ایسے بن جائیں کہ وہ آپ کا پیغام نہ سننا پسند کریں آپ ان کی بات سننا نہ گوارہ کریں اس طرح میں دیکھ رہا ہوں شہداء کی تصاویر لگائیں لوگ نیچے تنقید کیوں کرتے میں مجبور ہوں کیوں کرتے ہیں لوگ میں نے ریسرچ کی مجھے اندازہ یہ معاملات یہاں تک زبردستی لائے گئے پاکستان کے لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ہمیں فوج سے محبت ہے ہم سب کو انکلوڈنگ میں ہم سب کو یہ گیارہ مہینے آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا زین سے نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے غیر ملکی سازشیں یہ ہمیں سمجھ نہیں اس لئے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان گیارہ مہینوں میں میں بہت کچھ پتا چلا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگلے گیارہ مہینوں میں ہو سکتا ہے میں وہ پیتا چال جائے تو ہم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے یہ ہم نے کر کیا دیا اس لئے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تین چار ہفتوں میں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں بتا رہا دشمن کی ہر چال کو ناکام کرتے ہوئے اداروں کے خلاف نہیں جانا آپ نے یہ میں بہت بڑی تاقید بہت بڑا پیخاند کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی در گیا کوئی در گیا ہے کوئی در گیا ہے مار دی ہے جو آپ کے دل میں ہے لیکن اللہ جانتا ہے محول بڑا سخت ہے اور اس کی وجہ در یا خوف یہ جان نہیں ہے دیکھیں جان تو جو رب نے لینی ہے وہ قبر میں باہر تو نہیں آسکتے سب کو پتا ہے لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غیر ملکی طاقتیں اس وقت بلکل اس طرح بیٹھیں کہ پاکستان ٹوٹے اللہ خدا نہ خواستہ یہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ان کے عربوں کھربوں ان کے بچوں کے ان کے نواسوں کے ان کی نسلیں اس وقت دعو پہ لگیں گے آپ ذرا جا کے چپلاسی سے اس کی نوکری چھین کر مجھے دکھائیں سرکاری کلرک کو ذرا اتار کے دکھائیں دیکھیں وہ کرے گا کیا یہاں آپ ان خاندانوں کی پچھتر سالہ اور یہ خود آپ کو نظر آئیں گے یہ حالات جو بدلیں گے آپ خود آپ خود دیکھیں گے چیزیں کس طرح اپنی جگہ پر آیا رہی ہیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو خود اندازہ ہوگا اب میں آپ کو خبر دکھاتا ہوں یہ پاکستان مسلمی نون کے سوشل میڈیا ٹیم کے خواجہ سلیم صاحب ان کی یہ ٹویٹ دیکھیں کہ جی جانسار مردوں کے اس میں گھوس کے بلٹ پروف میں تیوی کا ایک ریاض بسرا جانساری کافی ہے مطلب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا یہاں پہ قانون نہیں پر لاغو ہوتا کہ سریعام ایک عالمی رہنما کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں بندہ کسی نے اسے پوچھا کسی نے اس کو بلایا آل شریف کو ادارہ کسی نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہو عزر صدیقی بہترین جانے مانے وقیل ہر وقت ٹی وی آپ کو نظر آتے ہیں ان کی وجہ شورت کا پیشہ اب چونکہ بکلا تحریک دوبارہ اپنے پیاروں پر کھڑی ہونے جا رہی ہے موجودہ حکومت کے پاؤں لرز رہے ہیں کھڑا رہے ہیں اس وقت بری طرح اور ان کے سمی ابراہیم پھر بول نیوز آکاش رام ایک ہندو برادری کا سچا پاکستان عالمی میڈیا کے لیے نیوز کانفرنس کے لیے اعلان بھی ہو رہا ہے دن دہارے یہ امپورٹڈ دیکھیں لوگ کیا کس طرح لوگوں کو غوا کرنے دنوں سے یہ اٹھتیسوہ واقعہ ہے بڑا واقعہ چھوٹا نہیں یہ بول ٹی وی کا مارکٹنگ ہیڈ ہے گاڑیوں کے ویڈیوز آڈیوز پلیٹ سب کچھ سامنے لیکن وہ بلاول کی سندھ سرکار مجال ہے وہ دیکھ لے اس طرف اب وہ انٹرنیشنل میڈیا میں جا رہا ہے اور یہ بلاول جا کے پوری دنیا میں دکھاتا ہے وہ الگی بی ٹی آئی کرتا ہے نا ہم جنس پرستوں کی وقالت تو کہتا ہے ہم دون کی بڑے حقوق تھی ادھر بھی تو دیکھو نا جبری گمشدگیوں میں جو ازادی اظہار رائے پر جو تم فیرون بنے ہوئے لوگ دیکھیں نواز شیئر کے پہلے دور میں جنگ اخباروں نے بند کی تھی پیپر اس کا اور افسوس ہوتا ہے دیکھیں امیر شکیلو رحمان جیسے لوگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اس وقت جو مسلمی نون سوشل میڈیا اور بقاعدہ طور پر یہ مہم چلا رہے ہیں ثابت کرنے کے لئے کہ تحریک انصاف کے لوگ اور ان کے ہم خیال اداروں کے خلاف ہے پاکستان خیال لیکن اللہ جانتا ہے کوئی بین میں سے نہیں ہے یہ لوگ جذباتی ہوئے وقتی طور پر پاکستان کا دشمن کون ہے اداروں کا دشمن کون ہے یہ پوری تاریخ ہے یہ نواشی واسف ذرداری یہ کس طرح کیا کیا کرتے رہے سب کو پتا ہے قادیعظم نحمت اللہ خوش قسمت تھے کہ ان کو دشمن گھٹیا نہیں تھے بدناصل نہیں تھے یہ عمران خان کو تو دشمن بھی گھٹیا ملے نکاح میں پانچ سال کے بعد انہیں یاد آگیا اب عدد کے پوری نہیں ہوئی اس کا شورم آچ گیا دوسری طرف نانی صاحبہ بیس سال کی پوری ایک بیچی چھپائی بیٹھے ہوئے دیکھیں میرے باتیں تو اس طرح پھر لوگ نکال رہے ہیں میرے فیس بک پوست لگی دو ایفیڈیوٹ لگے ہیں ایک میں پشپا دیوی جو ہندوستان کی ایمن کی بات کر رہا دو بچے انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے ایک اور بچی اب بیچ میں کہاں سے آگئے بیٹا ایک بیٹی پہلے سے تھا اب یہ وہی وقت ہے جب شیخ جاسم اور القطر کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے حکومت کی حکومت کی بات کر رہا یہ ٹریان ٹریان کرتے کرتے اپنی میرے فیس بیٹھے ان کو سوچنا چاہیے رہا اور دوسری طرح مختی وہ لیکچر دلوانے جسے قاسم علی شاہ کی طرح یہ لے کر جاتے رہے وہاں جگہ جگہ لیکچر دیتا رہا وہ کہ یہ نکاح عددت میں ہوئے گرمیوں میں اسے سردیوں والا کوٹ پہنا کر لے آئے سامنے عددت کو ثابت کرو مولوی کو عددت میں نکاح پڑھانے کی اجازت ہے پہلے تو اسے پوچھے رہا بنا کان سے پکڑ گئی بچ تم نے کیسے پڑھایا عددت کا تمہیں اگر پتہ چل گیا نکاح پڑھانے پر تو اس میں اسلام کی کیا حدود ہے تمہارے اوپر یہ جس طرح توشہ خانہ توشہ خانہ کرتے رہے حقیقت نکلی تو ساری چوریاں ان کی نکلیں اسی طرح یہ چیخے مار رہے ہیں اور ان کے لیے خود ہی اپنے لیے ایک جال لیں میں نے کہا نہیں وہ نکال لیں کہ عدد کا نکاح ہے اور میرا نسا نکل آئی اور مختی نکل آئے بلو فلموں کو شوکین خود ابھی میجر جنرل ریچال ہم جیس صاحب کہہ رہا تھا اوریا مقبول جان کہہ رہا تھا اس نے کہا عمران خان سے میری بہین سے شادی کرو مفتی سعید جس کی بات ہے اس نے عمران خان سے کہا کہ میری شادی کر لو میری بہین سے عمران خان نے نکال کرتی ہے واقعی سے کسی نے لکھا تھا بڑا خوب کیسے مفتی کو کوئی بہین ہی گال ہی نہیں دیتا یہ شادی کیا سے کہا تھا مطلب ہے اس طرح کے لوگ بھی مطلب چلیں بھارا انٹرنیشنل خبروں میں بات کرتے ہیں ہندوستان ایک عرب ڈالر کے بدلے بی ون لائسنس کا ایک سکورڈن آفر ہوا اسے امریکہ نے کیا ہے اور آج صبح ہندوستان کے پنجاب میں جو ہے وہ ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا چار ہندوستانی فوجی مارے گئی اور یہ کوئی پہلے دیکھنے سے حاصل ہے کوئی تپا ہوا فوجی آپس میں ساتھیوں پر تاپ گیا جیسے اکثر آپ کو تھا مقبوضہ کشمی نے مارتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ اصل میں ان کے جو سٹاک ہے ملٹری بیس کا وہاں پہ ان کی رائیفل ہتی انساس اس کی گولیوں سمیت چوری ہوئی پھر دو حملہ آوروں نے جنگل کے قریب جنگل تھا بنا ہونا وہاں ادھر انہوں نے یہ چار فوجی مار دیئے تو یہ کچھ ڈپلائیمنٹ نہیں ہے روٹین کا معاملہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ گڑوڑ ہے پھر سی اے اے کا ایک سابق آپریٹویف ہے انڈریو بوسٹر اس نے ایک ٹیک کمپنی میں لیکچر دیئے تھا اس نے کہا جی روس ہمارا کال دشمن تھا چین آج ہمارا دشمن ہے مستقبل میں ہمارا دشمن ہندوستان ہوگا اور چین کی خبر بھی دیکھ سے انہوں نے طالبان سے کہہ دیا بھئی ڈو مور کرو اور افغان طالبان سے برازیل کا صدر چین پہنچا اور ایک امریکی کلاسیف ہڈ فائل بھی جو ہے وہ لیک ہو گیا ستائیس ڈاکومنٹ ہے اور زیادہ تر اس میں جو وہ روس کے بارے میں وہ ڈاکومنٹ سارے جو یوکرین وغیرہ کی لڑائی کے سلسلے میں اور جس بات پہ خواجہ آصف کی میں دیکھ رہا تھا کہہ رہا ہے سرجیکل سٹرائک کریں گے اگر ضرورت پڑے یہ ہے افغانستان کے اندر پھر وہ کیا کریں گے باران اس پہ پھر بات کریں گے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ